موسیقی بچھلی کے بعد گینس بھی مہنگی آٹا برائلر اور سبسیا بھی مہنگی نئی حکومت کے عوام کو مہنگائی کے جھٹکے برائلر 17 روپے فکیلوں مہنگا قیمت 155 روپے تک جا پہنچی ٹیمارٹر 80 روپے اور لیمو کی ڈپل سینچری سمارٹ فونز اور سگریٹ بھی مہنگی 1800 سیسی گاڑیوں پر درامدی ڈیوٹی میں بھی سافہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسملی نے گیس کیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ قریبوں کو سوہان خواب دکھانے والے حکومت میں آ کر تبدیل ہو گئے مہنگائی کا کوڑا برساتے ہوئے اسد عمر کو اپنے اعلانات یاد نہیں رہے نعرے لگانے والوں کے پاس نئے پاکستان کے لیے کھوکلے دعووں کے سوا کچھ نہیں سی این جی اسوسییشن نے گیس اضافہ مسترد کر دیا پہلے ہی سی این جی کا استعمال کم ہو چکا پندرہ روپے فی لیٹر مہنگی ہو جائے گی سی این جی اسٹیشنز کی بندس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا چیئرمن سی این جی اسوسییشن ویاس پر آچا حکومت کی ناکام پالیسی کا خومیازہ غریب آوان کو بھگتنا پڑ رہا ہے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قراردات پنجاب اسمبلی میں جمع نولی کی سلمہ سادیہ تیمور نے قراردات جمع کرائی حکومت سے گندم کی سپلائی بحال کرنے اور آٹے کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ باقرب ہاؤزنگ سوسائیٹی سکینڈل سوسائیٹی کے ڈیپٹی ایڈمنیسٹریٹر سمیت متعدد پراپٹی ڈیلرز کی گرفتاروں کا امکان ڈیپٹی ایڈمنیسٹریٹر اور پراپٹی ڈیلرز آسف تیلی کی کرپشن کے خلاف ناپ کو تھوڑ شباہد موصول ناپ نے ایک روز قبل باقرب سوسائیٹی کے دفاتر کو سیل کیا تھا ایک لاکھ ترانوے ہزار کنال آرازی سکینڈل ہائی کورٹ کے حکم پر تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ دلج ایس ایچو اسلامپورا نے ایف آئی آر کی کاپی عدالت میں جمع کرا دی عدالتوں کو بدنام کرنے والے تمام ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو تیس روز میں مقدمے کی تفتیش مکمل کرنے کا حکم دنیا میڈیا گروپ نے سب سے بڑے آرازی سکینڈل کو بے نقاب کیا تھا سیکیورٹی کے نام پر سڑکوں کو بلوک کیا نہیں جا سکتا حمزہ شہباس کی رہائشکہ کے بہار قائم رکاوٹے ہٹائے جائیں ہائی کورٹ کا حکم آئی جی پنجاب اور سی سی پیو سے عمل درامت کی ریپورٹ پچیس ستمبر تک طلب کر لی مورل جان پولیس کی بڑی کاروائی موٹر سائیکل اور کار چوری میں ملفز پانچ گینکز کی رفتار ملزمان سے اٹھارہ گاڑیاں اٹھالیس موٹر سائیکلیں برامت گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی مالت دو کروڑ اپے ہے ملزمان کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال کیے جانے والا اسلحہ بھی برامت صوبائی وزیر صحت کی صوبائی ہیلتھ کانسل کی تشکیل نو کی ہدایہ ڈاکٹر یاسمن راشد کی زیر صدارت محکمہ پرامری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کا اجلاس صوبہ بھر کے بی ایچ یوز کی کارکردکی ریپورٹ سطلب کر لی محکمہ جنگلات میں انقلابی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے صوبائی وزیر جنگلات سبتین خان کی زیر صدارت اہم اجلاس محکمانہ امور پر تباتلہ خیال تجاوزات کے خلاف آپریشن کہاں کہاں ہوا کتنی زمین باگزار کروائی کتنے پلاسیں مسمات ہوئے وزیر بلدیات نے بلدیہ اسمہ کے تمام افسران کا اجلاس طلب کر لیا میئر نظرانداز اجلاس میں نہ کھولایا میرے بخیر ماتہت افسران کا اجلاس سبت سے بالاتر ہے میئر کا شکوہ پنجاب میں ریلوے کی تین لاکھ باسٹھ ہزار کنال آرازی پر قبضہ لاہور میں ریلوے کی نو ہزار پانچ سو اکتر کنال آرازی پر قبضہ مافیا کراج عدالتی حکم پر پنجاب کے چھتیس اجلاس کی ریپورٹ محکمہ ریونیو میں جمع حمزہ شہباسکی شالمی یو سی چیرمین عارف نسیم کشمیری کے دفتر آور حمزہ شہباسکا عارف نسیم کشمیری سے ان کے بھائی کی وفات پر اظہار تاثیت سینئر صوبائی وزیر عبدالعالیم خان سے صوبائی وزراح حاشم جمابق اور محسن لغاری کی ملاقات صوبے کی سیاسی صورتحار اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے تبادلہ خیال سرکا عباریت کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے کے مسئلے کا احترام سب پر لازم ہے گوانر پنجاب چودری سرور سے حسن کاسمی کی قیادت میں تحریک نفاس پر قیجافری کے وفت کے ملاقات ٹھیکے داری نظام نامنظور پیرا میڈیکل سٹاپس طرح پہ احتجاج سیویسز ہسپتال میں میڈیکل سٹاپس کی ہڑتال کام چھوڑ دیا مستقل کرنے کا مطالبہ احتجاج کے باعث مریضوں کو شدید مشکلہ آشیانہ اکبال سکینر فواد حسن فواد کا یکم اکٹوبر تک جسمانی ریماند منظور ناپ نے ملزم فواد حسن فواد کو احتساب عدالت میں پیش کیا لڈی اے میں نو ارب سترہ کروڑ روپے کی کرپشن کا کیس احتساب عدالت نے شریک ملزم آصف ملک کا دو اکٹوبر تک جسمانی ریماند منظور کر لیا ننڈی پور پاور پوجیک میں بائیس سرب روپے کی کرپشن کا معاملہ ملزم غلام شبیر بارہ روزہ جسمانی ریماند پر نیپ کے حوالے تاقیق کرنے پر سو روپے فی فائل جرمانہ راکھن ڈانپ پن میں جائے گی ڈی جی الڈی اے نے افسران کے لیے سزا تچویز کر دی آمنہ امران خان کی دوسرے روز بھی کھلے کا چہری لوگوں کے مسائل سنیں ایڈیشنل دی جی کو ون بینڈو پر کاؤنٹر قائم کرنے کا حقوق گرہ فروشی ہرگیس برداشت نہ کی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر انوال الحق کی زیرستدارت پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کا اجلاس پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کو چھوٹی دکانوں کے ساتھ بڑے سٹورز کو بھی چیک کرنے کی ہدایت ناخص کارکردگی والے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کو سرنڈر کر دیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر بڑے گھروں سے لکجری ٹیکس وصول کرنے کا معاملہ میکمہ ایکسائس نے دھائی ماہ میں ستر لاکھ روپے سے زائد کی ریکاوری کر لی شہریوں کو لکجری گاڑی ٹیکس ادائیگی کے لیے تیس ستمبر تک کی محلت مزنگ پولیس کا جوے کے ایڈے پر چھاپا درجم جزائد ملزم گرفتار دعو پر لگی رقم برامت مقدم آدھر سندر پولیس کی کارروائی مقصود اور بلہ منشیات فروش کے رفتار ایک کلو سے زائد جرس پر آمد تاخیر جاویت ملک کی زیر صدارت لاہور چیمبر کی ایگزیکیٹیف کمیٹی کا آخری اجلاس سالانہ انتقابات اور کاروباری مسائل پر تباطلہ خیال جویریہ خان قومی وومن ٹیم کی کپتان مقرر دورہ بنگلہ دیش اور آسٹریلیا کے خلاف قومی ٹیم کی قیادت کریں گی وومن ٹیم یکم اکتوبر سے چار ٹی ٹونٹی ماچز کی سیریز بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی قائدی آسم ٹروفی کمارکہ لاہور بلیوز واپٹا کے خلاف فال آن کا شکار واپٹا کے 326 رنز کے جواب میں لاہور بلیوز کو ایکس کو 49 رنز بنا کر آؤٹ میٹھا لہجہ آواز بے مثال چار اشنوباد بھی استاد امانت علی کی آواز کی گونچ پٹیالہ گھرانے کے عظیم گائک کیا چوالیسویں برسی نے موسیقی